موسیقی 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 عزاد عالم میں موجوداں ماں ماں معلوم ماں عزا ہے اور یقیناً آپ نے بھی اپنے گروں کے ادر فرش عزا بچھائی ہوگی پوری دنیا اس وقت ایک ہی غم میں محتلاء ہے اور پورے عالم میں ایک شور بربا ہے اگر آپ سیٹلائٹ سے تصویر کھیچیں اور اگر آپ آوازوں کو اس دنیا کی سن سکے تو آپ کو انچن دنوں میں اگرال موسم ایسا ہے اور یہ منحقہ ہے کہ ایٹرسٹی بھی جا سکتی ہے اور پارش بھی جلی گئی اناک لوگ آنے کے لئے بہت مشواری ہوئی ہوگی لیکن حالات ایسے بھی ہو مجلس تو ہونی ہے اور روتی رہے گی اس لئے گبرائیں نہیں کہ تھوڑی دیرے کچھ بھی نہیں کر سکتے امام حسین نے تو قیامت تک کی تعریفیوں کو دور کیا گیا ہم آئے اس لئے ہیں ہم آئے اس لئے ہیں لیکن اس کا اثر بہت لمبا اور دولانی ہوتا ہے تو آپ آماندگی کے ساتھ پہلال اس ماہ محرم میں داخل ہوں اور یقیناً ہوئے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے اور یقیناً یہ دن سخت ہیں آئین میں نے روایات پیان کی ہیں ان ایام کے لئے وہ یقیناً چند دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ نے سوئی نہیں ہوگی بات نہیں نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں ہر سال آپ ہم مناتے ہیں ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا تین دفعہ سو سال دو سو سال پانچ سو سال چودہ سو سال ہو گئے آپ ابھی تک ہم منا رہے ہیں تو یہ ہم کیسا ہے اور کتنی کوشش ہے اس کی کہ آپ کے ذکرم کو روکے ہر طرح سے روکے دیکھیں جتنا ڈھریں گے اتنا مریں گے نہیں مجھ بلتہ ڈھرے میں ہم تو تھوڑی دلوں کے لیے آتے ہی چلے جاتے ہیں آپ میں سمالنا بات تو دیکھیں ازیزان مہترمی ایسی بات نہیں ہے اگر جان کا خوف ہو مرنے کا ڈر ہو تو پھر حسینیت کا ناستہ افتیاب نہ کرے آگے جس کا سردار گردن وہ طلوع دے اس کے ماننے والوں کو کم سے کم اپری گردن دینی پڑے گی وہ تیار ہو وہ کیوں آتے ہیں اب ہر سال کیوں آ رہے ہیں ہر سال کیوں ہم منا رہے ہیں صرف آئیں چلے گئے نہیں یہ اس لیے ہے کہ ان اصحاب کا ذکر کریں جنہوں نے اپنے وجود کو حسین پر قربان کر دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو حسین کے فرزند پر قربان کریں اس کے لیے آمادگی چاہیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا تو خوف نہیں رکھیں جتنا آپ کریں جتنا آپ اپنے آپ کو کم کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آپ نہ بتائیں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو کہ اعضاء ہے خوف نہ کھائیں کھالے کپڑے پہنے پہنے کھالے کپڑے پورے شہر کو کالا کر دیں پتا چلے کہ حسین کا غم آ رہے دشمن تو تاریخ سے ضعیف ہے کھوکلا ہے کمزور ہے دردہ ہے حسینیت کا خوف ہے اس سے کیوں کیونکہ حسینیت ایسا دھارہ ہے جس طرف سے آئے جب کٹا چلا جائے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے اور جہاں بیٹھے اٹھیں امام حسین کا ذکر کرے چاہے آفس ہو چاہے کالیج ہو چاہے انگرسٹی ہو عام کرے ذکر کو امام حسین کا ذکر کسی فرقے کا نہیں ہے کسی ایک مذہب کا نہیں ہے کسی محلے کا نہیں ہے بشریعت کی بقاقہ ذکر ہے حسین اگر آج دنیا چاہتی ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا پڑے اسے امام حسین کی انیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا اسے آنا پڑے گا اگر اس نے یہاں درست دیا تو وہ دنیا اور ہر طور پر جزید کو لگ کار سکتا ہے کتنی قوم ہے کام یا گو پائیں آج دنیا دنیا کا یزید گھر نے ٹیک چکا ہے ہے خواہو خیالوں میں نہ رہے ہیں پرچم صرف ولایت ہے علی ابن ابھی طالب کا بلند ہے اسلام دنیا میں وہ خوش ہونا چاہیے ہم لوگ خوش ہونا چاہیے خوش ہمارے ملکی حالات تھوڑے حراب ہیں فنیمجلی سوشلی انفرچیکچر وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ وہید اچھی رکھیں اپنا کردار ادا کرے حسینی کردار کہیں پہ بھی ہو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے ایک حسینی بھی اگر کہیں ہو تو وہ معاشرے کو بچا سکتا ہے ایک بھرکہ انتظار ہے وقت کے امام کو ایک بھرکہ وہ ایک سکتا اب میں آپ کو بولوں آپ مجھے بولیں جسی اور کو بولیں تو ایسے تو معاشرہ تشکیل نہیں ہوگا ان چند دنوں میں کوشش نہیں کروں گا بھرکہ کوشش اتسان کر سکتا ہے بھرکہ تو خدا مدد کرتا ہے کہ وہ خصوصیتیں جو امام حسین کے اطراف کے ہیرو میں تھی ان ہیرو کی روشن ہی ہمارے وجود تک آئے تاکہ ہم اپنے وجود کو بھی روشن کریں از دانہ مطلب انسان اگر کسی بھی عمل میں ہے کسی بھی چیز میں ہے کوئی بھی چیز کی طرف کھچتا ہے تو اس کے اندر ایک حال پیدا ہوتا ہے ایک حالت جوان اگر خدا نہ خاصتہ نہ مہرم کو دیکھتا ہے تو ایک حالت ہوتی ہے انسان غیبت کرتا ہے ایک حالت ہے غصے میں ایک حالت ہے اور اگر توبہ کر لے تو یہ حالت ختم ہو جاتی ہے انسان کی حالت ہے اور دیکھا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ 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 دو ان سے کہ یہ جو ان کا سٹیکچر ہے جس پر ایک خلق ہوا ہے اس سے حالت درے شاکلہ ایک سٹیکچر ہے انسان کے اندر کا یہ بنتا کیسے ہے میں تھوڑی سی آپ کو ذہم لوں تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑ ہر اور بہت رہے ہم تھوڑی سی میں پہلے بھی آپ سے ارشاد کر سکھا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ایسے بڑھئیے بڑھئیے گا انچولی کا مجمع ہے جعفر تیار کا مجمع ہے بھئی ریکھیں بات یہ ہے کہ میں پورا سال پڑھتا ہی رہتا ہوں اور بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں اب جیسے میں پڑھتا ہوں لوگ وہی سنتے ہیں تو میں وہی سنانے آیا ہوں آپ کو اب اگر آپ مجھے توقع رکھیں کہ یہ میں بچھوار پڑھوں تو یہ پھر ان مجھائے زہتی ہے مجھے سننے کے لئے آئے آپ اس لئے سے بہت ہیں شہر میں اللہ مجھے افسوس اس بات کہ میرا وقت اس وقت پہ آگیا ہے میں نے شدید مینیلمنٹ سے بات بھی کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ بزرد ہیں اور اوڈی کے کہنے میں نہیں اشرا لیا تھا تو ابھی بھارا خدا ان کو صحت تندرستی دے لیکن بھارا مجھلس ہے پورے شہر کو رہی ہیں سارے علماء پڑھ رہے ہیں ہر انسان اپنے ذوق سے سن لے لیکن شرط یہ ہے کہ صرف سنے نہ اور کیا سننا ہے امام حسین نے کیا کیا کیوں کیا امام حسین کے مقابلے میں وہ تھا یہ ساری چیز ہیں نا یہ درستر میں آپ کیا لبکہ رکھیں گے لیکن یہ ساری چیزیں آپ پہ مولانا سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن صرف سننے سے تو آدمی سنی بن جاتا ہے عمل کرنے سے شیعہ ہوتا ہے تو عمل کریں اور انشاءاللہ کہ آپ کرتے ہیں ازدان مہترم یہ جو شاہلہ ہے یہ انسان اندر کا structure ہے جیسا اندر ہے ویسا exit ہے انسان کا حال حالت اس کو صحیح کر دے جا ایک دفعہ اس کو بند کر دو یا اس کو صحیح کر دو ہر حالت جو ہے وہ انسان کے اپر تعلی ہوتی ہے تھوڑی دیل پہ اور اس حالت سے وہ نکل سکتا ہے اگر انسان اپنی اس حالت سے توبہ نہ کرے تو یہ حالت اس کی اچھے کام میں انسان کے حالت ہوتی ہے یہ حالت اس کی عادت میں بدل جاتی ہے مثال جب آپ کسی کو گناہ کر رہے کی عادت ہو جائے تو عادت سے مجبور ہے وہ کر رہا ہے اب آپ گفتگو کرتا ہے خدا مجبور مجبور کر رہے آگر ہی سیکر فیس آگر کا ہے آگر جب حسوخ کر جائے بدل میں تو پھر ملقہ بن جاتی ہے اب آپ لاکھ توبہ کرتا رہے انسان توبہ اس کے اوپر اصل نہیں کر دی ہے کیوں کیونکہ ملقہ بن چکا ہے اور جب ملقہ پورے فجود کو حاصل کر لے تو پھر شاک نہ بنتا ہے اور اگر انسان اپنے تربیت نہ کر بائے چاہے صحابی پائمبر کیوں نہ ہو وہ برز علی رکھتا رکھتا ہے کیسے ہو دی رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے منہ میں امام حسین نے روت میں دی مقام محمد 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 منہ کے مقام پہ امام حسین اکسٹری سے پہلے امیر شاہ حفظ اللہ رہ امام نے منہ پہ خطبہ دیا سات سو لوگ تھے اس خطبے میں دو سو صحابی تھے دو سو صحابی کس کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہو رسول کے ساتھ اور گزارا دو سو صحابی تھے چار سو تابعی تھے تابعی کون ہے جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا ہو جنہوں کو بنایا خطبہ خطبہ پہلا اسٹرکچر اسلام میں بے سخت ہے یعنی نبی کا مبوس ہونا یہ پہلا ستون ہے اگر نبی نہیں ہے محظب نہیں ہے نبی کو مبوس کیا کہا قرآن کی آیت ہم نے تمہارے درمیان نبی کو تمہارے لئے بھیجا پھر اس کے بعد جو سیکنڈ پلر تھا اور ہے وہ خدیر تھا اس ولایت کا اعلان کرنا کہ جس پر رسالت خود بیس کر رہی ہے وہ قرآن کی آیت خطابت کی جھولے رہی ہے قرآن کہا رسول سے رسول کہہ دو ان سے جو ہم نے دن پر نازل کیا اگر نے نہیں دیا کوئی رسالت کوئی کام نہیں کیا یعنی رسالت تب خدیر پہ آکے روک رہی ہے خدیر ہم لوگ کبھلو کیا بہت اکی کٹ لیتے مسئل ہے حرم ہوگ نہیں ہوتے مولا کائنات کے پاس لاکھوں لوگ بیٹھے رہے ہوتے ولایت نجاست میں پینی پریٹ نہیں کرتی ولایت کے لیے کلب کا پاک ہونا بڑا دی شکر کریں ہم اپنے والدین کا جنہوں نے نجاست سے بچا کر عدی کے لیے قرار کر آیا ہے نارے کون مارے گا مارے ہارے 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 یا تو ایسی مجھوسلی مولای سے آپ نارے مارے ہیں یا آپ رہ رہے ہیں بھائی میں کوش نہیں کہتا آپ سو نارے مارے دو بھائی میرا کہنے کا منصص یہ نہیں جہا ہے وہ لگائیں اور یادی کے بغیر مجھوس تانچ ہی آلہ 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 یعنی بہبام آخر تک کونچ رہا ہے کوئی ہی آلہ اللہ آلہ 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 ازدان محطن مجھوس تبوت بیسر ولایت ولایت کو جب نہیں مانا آشورہ برکا ہو گئی اصل میں غدیر کو بھولانا آشورہ کا سبب ہے جب غدیر کو بھولا دیا یعنی ولایت کا انکار کر دیا امامت کا انکار کر دیا آشورہ اب آشورہ کو قائم کرنا جو لو کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں بار بار کیوں کرتے ہیں آشورہ کے اب پیسے کیا کریں گے اب ساتھ ساتھ چل جائیں یہاں مسالت ولایت ولایت تکیہ جس میں کر رہی آشورہ کر رہی گے اگر آشورہ ہٹا دو تو کس کی مجلس میں آپ آئیں گے پورا ساتھ پر سکر کریں گے کیوں کہا آئمہ نے کہ جب تمہارا بھی کوئی مر جاہے تو ہمارا فکر کرنا یہ سٹیٹیجی ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آئمہ تو آئمہ نے قیامت کے لئے تائم دے دیا تاکہ تم بلانا بھی چاہو دشمن کچھ بھی کر لے ہم ایسا سسٹم تمہیں دے کے چلے جای رہے ہیں کہ جب تمہاری خوشی آؤ ہمیں یاد کرنا جب تمہارا کوئی مر جائے تو ہمیں یاد کرنا اب مرتے رہو گے یاد کرتے رہو گے خوش ہوتے رہو گے یاد کرتے رہو گے رہو گے رہو گے مرحب 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 خوشی یہ نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر کہیں میں آپ کو آج لے کے جاؤں گا برشان کھتو یہ گا کمرائے گا نہیں ہر روز ہماری کوئی کوشش ہے کہ خدا ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جانے کی کافی گدا کروائے خوشی در ایسا ہے کہ یہاں صرف آنے والا گشمن خالی نہیں گیا کبھی تو مومن کیسے خالی جائے گا اور وہ بھی حسین کا جو قریب مرے قریب ہے کہ جو آیا سائل کچھ لینے کے لیے جتنا تھا امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا صاحب کہتا ہے وہ سامنے سے کہا میں نہیں کیسے فائلے لے جائے جائے جانے ہوتا آئی ام نے سٹیٹیجی دی ہے پلیننگ دی ہے how to build a community in society کیسے تیریٹ کی جائے گی لے اس کو لے کے اگر دس دنوں کے انتر ہم اپنا اچھا معاشا نہیں بنا سکتے اپنا اچھا محلہ نہیں بنا سکتے تو اب یہ آشورہ کو زندہ رکھ ہے ہر ام نے ہر ام نے کہا کہ حسین کو جاتے ہو محرم کا چاند نکلتا امام ارداد کالے آئیں لباس کر دیتے شبیل تو میں نہیں پتا چاند کون سا ہے مذکرانہ چھوڑ دی ام کیوں یاد رکھو سٹیک چکن موف ہے اس کو رکھنا ہے کیوں رکھنا ہے کیونکہ آخری سٹون باقی ہے اس امارت کا جسے فران قائم کیا ہے پہلا نبوت امام ولایت کا اقرار پھر اس ولایت کا استمرار اپشورہ اور پھر اس ولایت کا اختتام سہور گناہ ہے اگر یہ آشورہ صحیح رہی تو ضرور ہو جائے شکریہ کنیکٹڈ ہے ایسا ایسا نہیں ہے بس بس چلے جائیں اور آپ دیزائن میں کچھ کائنات ہیں آئیما نے سب پہلے سے دیا ہوا ہے تب ہی تو بتایا کہ بات کرنی میں باتیں چاہ کرنے میں آپ کو بتایا کروں دو باتیں کروں آپ کے مولانے بلی مسائل مجھے کتنے مولانا مجھے ہمارے مسئلہ خللے سے عزا ہے میری بیوی مدینہ سے ہدھر چکی ہے بیٹے کا خام ہے ابھی ان دنوں میں چھوڑ دیں ساری باتیں آپ پس کے اختلاف کو دور کریں محبت کو قریب کریں عزال موج مسترخ ہے ہمارے عرصہ سب کے درمیان میں حسین اور اس نام پہ کٹھے ہوں سارے دشمن آپ کو ان ہی دنوں میں توڑنا چاہتا ہے یہ یاد رکھئے گا دشمن کو کبھی ہلکا مط لیا جب قرآن بار 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 کہ تمہارا سخت دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے اور ابلیس کے قرآن دے آپ کیا سمجھ تفا موس میٹے میں موٹم کے اندر کب سے کو روانڈے کر رہے ہوں اور ابھی دی کریں گے وہ اور میں پہلے بھی چند دیروں میں میں کہہ رہا ہوں اور ہشلسل کہتا رہوں گا اور آپ بھی بریکٹ میں کہہ رہا ہوں ابھی چار پانچ سی دن کو زنیں گے کوئی ویڈیو ریلیس ہوگی میں آپ کو پہلے سمجھ رہا اور پھر آپ اس ویڈیو کو بھولے مولانا نے کیا دیا یہ دوہ خان تک بہت اس گھنے کی ٹون پر آگیا اور پھر آپ اس کو فوربنڈ کریں گے اور کرتے رہیں گے نقصان کس کا رہا ہے جس کا نقصان ہوگا ہم تو اس کو اہنا جس کا بیٹا مالا گیا مجھے آپ کو کیا افسوس ہو رہا ہے وہ جب مائن کر دکھا کرتی ہوں کہ یہ دن کا مجھے لگے آپ تو آپ اسیدت ہونے کا مجھے کرنا ہے کوئی کی چیز آپ کے پاس ایسی آتی ہے جس کمیونیٹی میں تشہیو میں اختلاق ہو کوئی کی چیز ہو آپ اس کو فوروڈ نہ کر نہ کر لیں کسر کھا لیں اپنے ہاں سے صرف مجھے سنیں نوئے سنیں انٹرنیٹ میں کچھ کو اور نہ کریں آتر کنا اپنی نہیں میں تو ان کو بتا رہا تھا انہوں نے دس کو بتا دی انہوں نے بیش کو بتا دی نہ بتا اگر کوئی لگتی کرتا بھی دانستہ بیر دانستہ چوہی یہ دن کاموں کی نہیں سمجھنے کی کوشش کریں خدا کی لئے وہ صاحب وہ جو آخری ہے وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی نگاہیں ہماری گھروں کی طرف ہے ہماری تنہائیوں کی طرف ہیں ہماری خلوتوں میں رہ رہا ہے وہ دیکھ کہاں کہاں پرسل لے رہا 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 اور جس نے کربلا کو اس کے لئے ایمام ہے وہ کربلا اہم نہیں ہے میں اور آپ چند جو جے سنتے اور رہو نجل کر دیتے ہیں اور جس کو خود ایسے جیسے کربلا ہو اس کا آدم کی سا ہو خدا دی درد کو محسوس کرے دیکھیں جب آدم کو اپنا مر جاتا ہے میرا آدم کو اپنا مر جائے اور آپ میرا پاس آئیں اور کوئی اور بات ہی کریں دنیا کو بات ہی کریں تو میں کہوں کہ بڑی میرا بانی مہین مہین گیا تو رہی بیئے ہاتھ کے بات ہاتھ بیٹر نہیں چھئے آئے اور جس کھا ہم آدم میں ہے یعنی خدا ہے آپ دیکھیں خدا کا نظام خدا نے ماہ مہرم نے کسی امام کی ولادت نہیں لکھی تاکہ کائنات ازادار رہے پوری حسین میں کائنات ازادار رہے تو میں ہم لکھر رہے یقین ہم اس سال پوری باب سیدھ ہونے کا قوم کا یقچہ ہونے ہر بجلس میں جائیں ہر مہتم میں جائیں ہر وہ ہم دوسرے ہوئی آدھے چھوڑ دے گے دشوان آئے گا میں جگہ سوہد کا دوسرا آئے گا صحیح آئے اچھی آئے خلط آئے گا مہ کسو آئے مہ کسو آئے مطلب اس نے پوری کائنات میں جو ابلیس کے قادم پہ ہیں یہ اول کا دشمن ہے ابلیس یہ آج کا دشمن نہیں ہے وہ اس پر حضرت آدم سے دشمن کر رہا ہے ہر نبی کے دور میں دشمن کی ایسے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ خلا کا جو وعدہ ہے وہ محقق ہو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا ہے دھر کے در سکون ہو وہ نہیں چاہتا آپس میں محبت سے رہے نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا آپس میں دوست محلے والے منیجمن والے انجومن اورگنائزیشن ٹرسٹ آپس میں شایئے نہیں چاہتا دشمن ہے اصل میں ایک دشمن وہ ہے ایک دشمن تیرا اپنا نفس ہے نفس ہے جس امام حسین کو کربلا بلایا اور چھوٹ دیا نفس ہے نفس ہم سے بھی کوئی سکتی ہوتی پہ ہمارے ترس ہے ہم کیوں نہیں بڑی پچھر دیکھتے ہم big سکرین کو کیوں نہیں دیکھنے کائنات کی کہ کائنات میں اس لنم وہ کیا رہا ہے اور وہ دیکھ کیا جا رہا ہے اگر آپ جرا سے نیوز سنتے ہیں کولیٹر اگر رس سکتے ہیں تو ضبور کا نقشہ بہت تیزی سے بن رہا ہے اور جو تیار ہے اللہ بکرہ وہ دنیا کی کسی زدہ میں وہ تیار ہے اور وہ نہیں انہیں کوئی خاف دی ان کی صحتی میں ہم اور ہم صرف ہسین کا فرز زندہ اور کچھ ہی 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 اب آپ بتائیں ہماری امار کیا آپ امام زمانہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں امام کی حکومت کا ذکر کرتے رہتے ہیں مجھے آپ ہی بتائیں کہ آپ اپس ورد یونیورسٹی میں امام زمانہ کا تجھ دیا جائے کا یہی ممبر رسول ہے یہی امام حسین کی امورسٹی ہے جو امام زمانہ کے درست دیکھی مجھ بوری ہے میرے سے تو ہر بات سوال ہے ہر بات سوال ہے شعور وزدان کہ حسین کا آخر فرزد نتظر ہے نمت میں تم لوگوں سے کیا بات کر کیوں نہیں سب کو تبدیل کرتے کیوں نہیں سب اپنے محلو کو تبدیل کرتے اس دائم ہوتا اگر اندر کا شاکلہ صحیح نہ ہوا کچھ ہوسکتا حافظ جو بہت 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 شائر ہے وہ دو شہر کے اندر صرف اس بات کو بتا رہا چالیس دن تک شیشے میں رکھی ہوئی شراب پاک نہیں ہو سکتی ہے چالیس سال تک اگر آپ کی کوئی عادت بن گئی ہے چالیس 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 حصہ بہت 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 اگر میں نے اپنی تربیت نہیں کی کون کرے گا کون سوچے گا نہیں خیر خوشی نہیں چلتا بہت تھوڑا سا بہت بہت راگی چلتی ہے پوڑے پاک مظل آنیا ہے جن پوڑتا ہے خدا سا موکہ بلا تھوڑا سا منا تھوڑی سا غلطی تھوڑا سا جوڑی تھوڑی سی چوڑی یہ عادت بن سرے گی یہ نہیں دکھئے گی کب کریں گے ہم کب صحیح کریں گے ہم کیوں ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے سر شب کی تاریخی میں ابراہیم آدم جو بلکتا بات سوا تھا سورہ تھا آنکھیں مند میں تھی آنکھیں پھلی نہیں تھی تو دیکھا اس نے جھت سے کچھ گر رہا ہے سب نیا خوف ہے کروڑے مدی دیکھا ہمیں مدی زیادہ کرنا شروع ہوئی سوڑا کون ہے سکتگوں کی آواز میں سوڑی کہا کون ہے کہا موت ہو گیا کہا اس لے لگا کہا موت ہو گیا ہے تو بادشاہ کی چل پر موٹ رہے ہیں تو آواز آئی اور تم اس نرم اور مخمل کے پشتروں پر خدا نہیں رہے ہو اور نہ کون ہے اٹھا بھاگا توڑا لے گا کچھ حظر نہیں آیا دوسرے دروارہ بڑا لوگ آتے ہیں سوائل سوائل کرنے کے لئے رسل روڑنی کام جیتنے کے لئے دیکھا ایک بورا شخص زیفر امت ایک اصا کو لٹے آگیا ہے کہا کیسے ہوا کیا خائشت ہے چلتا رہا ابراہیم کے بھل آگیا ہے اپنی اصا کو اس کی لڑی کو رکھا کہا کہ یہ کوئی کارمان سرا ہے درواری رسلے ہیں بھوڑے بیچارے کو بتا ہے کہ یہ بھی یہ بھی بات جانتا ہے لیکن سمجھ دار تھا ابراہیم کہا بزرگ کیا چاہتے ہو کہا میں کیا ہے یہ کہا میں باکشا کہا اس سے پیلے کون تھا کہا تیرا با کہا تیرا با اس طرح لوگ تھا جب پاکشا کا مدھا پڑا رہا ہے پاکشا نے سمجھ دار تھا اے بزرگ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں کہا کارمان سرا ہی تو ہے پہلے کو یار تھا اس سے پہلے کو یار تھا اس سے پہلے کو یار تھا اور یہ سب کارمان ہیں اس نے اپنی اصا دی اور چل پڑا پڑا یہ اندر سے آدھ رہی بیٹھ جس تجو کی بھاگا بیچے بھاگتا بھاگتا بھاگ پہنچا کہا کونے آن کہا خضر ہوں میں کہا وہ راحت کو اناف اور ابھی یہ شکل کچھ کہا چلنا ہم چل کہا میں آتا ہوں کہا کہا جانے کے بعد آئے تم پھیل ہو چکی اور یہ دیا اب یہاں سمجھ نہیں رہا بھاگا گھوڑے لشکر بھاگتا رہاں ایک کان میں آواز آ لیئے بیدار کو جاؤ چاک جاؤ ابرائی اندر دیکھتا ہے آواز نہیں آتی لشکر کو چھوڑ دیتا ہے دیکھتا ہے جنگل پہ پہنچتا ہے ایک ہرن قریب آیا ہرن کو ہاتھ لگایا ہرن میں سے آواز آئی کہ مجھے بتا ہے تم پیرے شکار کے لیے نہیں آئے اس دفعہ میں تمہارے شکار کے لیے آگا ہوں وہ دیکھا زیم میں سے آواز آ رہی ہے وہ پریشان بے ہوش ہو گیا آواز میں کو سن سن کے کیونکہ جب انسان کے اندر سے کچھ جاؤ جائے تو پھر اسے کائنات زیدہ کر دیری بیشت سنگی ہے امراہم جب ہوتھا تو دیکھا پھیڑیں پکڑیاں اور ایک چوپان چروہا اس کا لباس خود پہنا اور اپنا لباس اس سے دیا ایک پادشاہ سے چروہا بڑ گیا اور اس کائنات کی مستی میں مست ہو گیا حضرت محمد رب اندر کے شخص کو چکائیں کب جا لے گا زندگی مجھے محاسن سے پیدا ہو رہے ہیں کبر بلا رہی ہے ہر شخص کو کبر بلا رہی ہے آج نہیں تو کل کتے ہو رہے ہیں اور روز کفناتے ہیں ایٹن میں نہیں بھی جانا ہے کم میں اندر سے اپنے آپ کو سوئے پر ظاہر بہت اچھا ہے میرا محلق میں زندگی نواز گھر میں کیا مزدگو کیسے بچوں کے ساتھ اپنے سب آڈیمیٹس کے ساتھ کیسا ہوں شخص جو اندر خوبصورت ہے اس کا بڑا وجود مواتن ہوتا ہے یہ یہ سخت ہے آسان نہیں سخت ہے ہم بسے بکرے زنجیریں بلوانی بنے دیئے ہوئے کیوں میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ خوبصورتی ان ہی وہ میں تھی جو کردہ میں جد گئے ہیں بڑائی سیادو بلام جو علمی حق پلندر صلوات اللہ 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 کتنے صاحبی تھے کتنے صاحبی بہت 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 بہلی تھے آلیاء تھے کچھ بھی بھی تھے مگر بات میں کیا ہوئے اللہ اکمہ ہم ان ہستیوں کے ان جملے کو بھی اگر اپنی زندگی میں سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کم آئی جائیں یہ ایسے جائیں امام شہر ہیں جیلے کو پورے راستے میں چھوئے ہیں کاروان چھڑ گا ہے تل کوئن چھڑ گا ہے راستے میں سے امام ایسے چھوڑا لے ہیں اور ایک محل ایک ایسا محل بننے والا ہے کاروانے جو ظاہراں تو خاک ہوگا لیکن اتنے قیمتی جوارات ہوں گے کہ قیامت والے دل روایہ پہ آگے رواہ دے قیامت والے دل جنت جنت مشتارک ہوگی ان کا سب سے قیمتی مہنہا ہوگا جنت پہ ہوگا سب سے اچھے پتھر نہ لگی ہوں گی جنت پہ ہوگی تماننا ہر شخص کی ہے میں بھی شکل ہوں گا آپ کی بھی بھی شکل ہونی چاہیے مگر کچھ لوگ موہب ماننے والے امام حسین کی قرط کوم رہے ہوں گے اور میں پکڑ پکڑ کر لے کے جائے جائے گا کہ کچھ لوگ بلا رہی ہے جنت بلا رہی ہے مگر وہ چھوڑ چھوڑ کریں مہب حسین کی قرط کوم رہے گے جنت شکوا کرے گی مگر وہاں سے ہواس آئے گی ان کی جنت حسین ہے حسین ہے یہ فون آئے گی میرا آکن یہ بہت ساتا ہے ابھی ابھی یہاں جانے ہیں آپ گوشش کرتے ہیں جائے رہے ہیں مہب جب دل کر آبتا ہے تو آدم جا جاتا ہے کاش کرونا چاہاں کاش کرونا چاہاں کیوں کیا ہے کربلا کیا ہے آپ اکل آپ بتا ساتے ہیں کربلا میں کیا کیا بتائیں گے اکل مہب ہے کیا ہے یہ مہلا میں دعا کریں ارمائن میں کربلا ساتے ہیں کیوں مجھے ہر سال ارمائن میں پوری دنیا سے مجلس آتی ہے میں کیوں میں نے کہا خدا دیتر جانتا ہے جب تک کوشش ور زندگی ہے میں ارمائن کرونا چاہاں کیوں کیا ہے کیا چیز ہے کیا جانتا ہے امیر آتنی غریب آتنی بچہ بھولا ہے سب کیا ہے کیا ہے ایسے ہیں مجھے 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 کیا ہے کیا ہے مجھے 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 کیا ہے مجھے 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 مجلس مجلس مدینہ میں ہے مجلس 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 حضرت علی بھی گریہ کر رہے ہیں، بیری بھی گریہ کر رہی ہیں مخدی کی نے سوائے کیا بابا آپ بھی جو نہیں کہا کہ غسین شہید ہوکے علی بھی نہیں ہوگی، مہم بھی نہیں ہوگی، حضرت نہیں ہوگی کونہ کون میں غسین پر گریہ کر رہے ہیں اللہ، اجھو اللہ، اس لیے تو آپ کو بنایا رہے ہیں آپ اور میں پیدا ہی اسی دن کے لئے ہوئے ہیں اسی دن کے لئے پیدا ہوئے تھے بیری کی دعا ہے رسول کہاتے ہیں بیٹا پریشان نہ وہ خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہارے غسین پر گریہ کرے گا اور سلام کو میرا صحیح دا پک کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بابا میں کی جنت میں نہیں کہاں گا جب تک حسین کا آخری حضادار جنت میں نہیں کہاں گا کیا سکھے گا خطہ کہاں گا ایک گناہ گا میں چل کے آیا اس لیے ہوں کہ میرے کناہ ماں کو جائے آج اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر میں نے کسی کا خود ہلتی کی ہے تو ہلتیاں نہیں مات ہو جائیں کیوں کیونکہ اب پتہ نہیں ہے کہ کل اور زندگی ہیں کہ نہیں ہیں یہی آنسو ہی تو ہے مارے پاس تو شباعت کروائے لیے اور ہے کیا آزادارہ مہترہ پہلی محرم گزر گئی ہے دوسری کا چاک ہے حضرت اللہ خدا آپ کی حاضری کو قبول کریں بہرحال روایات اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ان دو معصور بچوں کا ذکر کرنا آئے کہ کیوں پشڑ گئی ہے فقائد مختلف ہے یا حضرت مسلم کے ساتھ بچڑے ہیں یا برکاروان کے ساتھ جوتا ہوگا بھرحال بچے ہیں بچے پشڑے ہیں اور دو حرمت کے ان عالم کے اندر کوفہ کے ظالم شہر میں پچھے زندان سے طرمان میں نکالتی ہیں پچھے اب شہر میں گھوم رہے ہیں کوئی جگہ ملتا ہے اس درمانی نہ پہنچ جائے لیکن نہیں پتا تھا ہوتے بھی کہ ان کے باپ نے بھی اس طرح انسل قدم کوفہ میں بھولا رہے تھے کس حرمت کے عالم میں حضرت مسلم دنیا سے گئے پچھے خوزی آگا میں ہے بھارت ایک چانے والے وہ گھر کھل گیا ان کو گھر بے گئی بچوں کو اب دو بچے گھر کے اندر ہیں مگر اس عورت کا شرک آماد لائیم لالچ طولت حس نصد مقام کی خاطر دون رہا ہے شہر میں بچوں کو خاتون نے بچوں کو چھپا دیا ہے دو بچے رات کو سو رہے ہیں تصور کریں چھوٹے بچے کے ماں باپ کے دور رہے ہیں دیائے بیٹر رہے ہیں یہی کافی ہے جنبی موکر محسوس کریں نا محسوس کریں اپنے بچوں کو سب کے بچے ہوں گے اللہ اپنے بچوں کو سلامت رکھیں جن کو آلاد دے اللہ آلاد دے عزیز آگے مہترم تیرین بچے نا ابھی میں ان کو کسی ایسے غیر لاتوں نے چھوڑ دوں جہاں دشمند تر آج ہو اور تصور کریں دو چھوٹے بچے ہو اس آجا پہ سو گئے چھکے چھکے خواب میں دیکھا رہے ہیں انہیں اپنے شہر میں ڈونڈ رہا تھا اس نے دیکھا یہ آواز کھاں سے آ رہی ہے دیکھا اپنے خانے میں دو معصوم ہیں دونوں وہ مٹھے تھے گھرے لگا کر رو رہے ہیں پھلا میں تو شہر میں ڈونڈ رہا ہی تو دونوں یہی موجود ہیں اللہ اپنے بچوں کو نہ جانے کس ظلم نے ساتھ ان ننبے معصوم آتوں میں رسیاں نہ دیں گھرے میں رسائیں نہ دیں اپنے خلاب کو بولائیں کہ میں دیکھیں چلیں شہر سے ہار لے کر نہ جانے کس طرح گیا ہوگا بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم تو اس اقید سے دکھلے تھے کہ اپنے گھر والوں سے جا کر ملے اب یہ کیسی امید لگائے ہیں ہاں آزاد آزادہ نے مہترم بچے پہنچے بلی عاشق کے بچے تھے نا وہ ضرور نہیں تھے سمجھ گئے کہ موت سامدے ہیں اس خادم کو بولا غلام کو کہ ان کا سر کلم کر اس نے نہیں دیا اس نے اس کا بھی سر کلم کر دیا اتنا شکی شخص تھا بچوں سے پوچھا کہا دیں ہمیں اجازت دیں تھوڑی دیر اجازت دیں بچے ہیں مگر اہلِ مہت کے کھرانے والے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہا ہمیں دورہ ہاتھ نماز پڑھنے ہیں شکر کر رہے ہیں دورہ ہاتھ نماز پڑھیں ہاں زیادہ آ رہے ہیں ہموں ترم میں مسار نہیں پڑھوں گا وہ آپ نے مقام یقیناً دیکھا ہوگا آپ کی زیادت پہ جاتا رہتے ہیں نہیں تو جائیں مسائیب پہ ان دو تفلانے مسلم کا کتنا دور ہے دور دور تک کوئی اور ایلنٹ نہیں ہے اور کہاں سے وہ کہاں پہنچے ہوں گے اگر کوفہ کے آس پاس بھی انہیں شہید کیا ہوگا اور کس طرح شہید کیا دونوں بھائیوں کی گردنوں کو اٹھنی سے جنا گیا گردنوں کو اٹھا گیا بدن کو پانی میں بہا دیا اب آپ سورے کے بڑا فاصل آئے مسائیب کا کوفہ سے بڑا فاصل آئے نا جانے کتنی دیر تک یہ دونوں بدن پانی میں تیرتے رہے ہیں اور آج کہتے ہی ہی ہیں کہ دونوں بدن پانی میں آپس میں پلے ہیں بھائی کی بھائی سے محبت تھی نا بہن اگل اگل نہیں ہوئے ایک مقام پر جا کر رکھے جہاں آج ان کا روزہِ اقدس ہے وہ وہ نئی ان سروں کو لے کر گیا اس اتنا سخت تھا بچوں کو دیکھنا کہ انہیں زیاد خود اکتم کھڑا ہو گیا کہا یہ کیا ظلم کیا تو انہیں ان بچوں کے ساتھ اس کی بھی گردن کو اتار دیا ہاں آزادارہ نے مہترم ابھی تو شروعات ہیں نا گردنیں اتارنے لیے ابھی شروعات ہیں ابھی تو یہ گردنیں اترنا شروع ہوئی ہیں کمال یہی ہے جب یہ سجدے میں ہوں تو بھی بروردگار یہ ہے چاہے سر نیزوں پہ ہوں تو بھی یہ بروردگار یہ ہے بس میں چملہ کہوں گا اور آپ سے التماسے دعا ہاں آزادارہ نے مہترم مسائب ابھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن یاد رکھیں کہ ہر سر اترا آئے ہر سر اترا آئے نیزے پہ بھی لگا ہوگا تصور کریں بس ایک بات اور جب یاد آئے تو روزے رہیے گا سر اگر چھوٹا ہو تو نیزے پہ کیسے لگا ہے سر اترا آئے